بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو جنہوں نے اقلیوتوں کا خیال رکھا جنہوں نے خواتین کا خیال رکھا جنہوں نے یوت کا خیال رکھا جنہوں نے لیبر کا حق میں کام کیا جنہوں نے تمام وہ طبقات جو غریب طبقہ سے تھے ان کا خیال کیا انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا تاکہ غریبوں کی مدد کی جا سکے اور میں براول بھوٹو صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سندھ میں تبدیلی لائی اور سندھ میں تبدیلی لائی اب پنجاب میں تبدیلی لائے ہیں پورے پاکستان میں تبدیلی لائے ہیں اور تمام یوت کو لے کر پی ایس ایف کو لے کر پی وائی او کو لے کر خواتین کو لے کر لیبر کو لے کر انشاءاللہ تعالی ایک انقلاب ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی جو جماعت ہے وہ نظریاتی جماعت ہے ان کا جو ورکر ہے مضبوط ہے ان کا ورکر جو ہے کمیٹمنٹ کے ساتھ چلتا ہے وہ جھکتا نہیں ہے وہ بکتا نہیں ہے جو ایک دفعہ پیپلز پارٹی میں آ جاتا ہے وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی میں رہتا ہے اور وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ جاتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا وہ دربدر پھرتے ہیں اس لیے میں بلاول بھوٹو صاحب نے پنجاب کا دورہ کیا اور وہ بڑا عظیم و شان دورہ تھا انہوں نے وہاں کی تنظیم ناو کی آپ کی ڈیمانڈ تھی کارکنوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ری آرگنائزیشن پارٹی میں کی جائے اور انہوں نے ری آرگنائزیشن کے لیے پروسس شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد پورے ملک میں ری آرگنائزیشن ہو جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی بنظیر بھوٹو شہید صاحبہ کا منشور لے کر ظلف کارلی بھوٹو شہید کا منشور لے کر وہ آگے چلیں گے اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی قربانیوں سے زیادہ کسی پارٹی کی قربانی نہیں ہے اس سب کانٹینینٹ میں پیپلز پارٹی سے زیادہ قربانیاں نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں نے بھی قربانیاں دی ہیں مگر لیڈروں نے کارکنوں سے کم قربانیاں نہیں دی ہیں انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جتنے مسائل ہیں یہ جتنے آئینی بوران ہیں کشمیر کا مسئلہ ہے اور ہندوستان میں جو وائلیشن ہو رہی ہے جو اخوانستان کے بارڈر پر ٹیرریزم اور ایکسٹریمزم ہے اور ہماری اپنی شہید قائد معترمان بنظیر بھوٹو صاحبہ بھی وکٹم بنی تھی ٹیرریزم کی اس لیے ہم ٹیرریزم کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی ہمیشہ ٹیرریزم کے خلاف لڑتی رہے گی اور ان الفاظ کے ساتھ چونکہ موسم کی وجہ سے اور ہیلیکوپٹر فلائی نہیں کر سکے گا ہم چاہتے ہیں کہ آپ بلاول بھوٹو صاحب کو سننا چاہتے ہیں آپ بلاول بھوٹو صاحب کو سنیں بہت بہت مہربانی پاکستان زندہ بار